دوستو آپ نے سامپ کی بہت سی چھوٹی بڑی پرجاتیاں دیکھی ہوں گی سامانے طور پر چھوٹے سامپ ہی سہری علاقوں اور باقی جگہوں پر نظر آتے ہیں لیکن دنیا میں بہت سارے سامپ ہیں جن کے بارے میں جاننے بھر سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے گھر کے آس پاس کبھی سامپ دیکھ جائے تو سنسنی فیل جاتی ہے سامانے طور پر چھوٹے سامپ گاہ اور سہروں میں دکھائی پڑتے ہیں پر جن کے بارے میں جاننے بھر سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے ان کی لمبائی رنگ روپ اور جہر کی جانکاری اس کے لیے کافی ہے مو کا دعویٰ ہے کہ ٹائٹنووہ پرجاتی کا انت نہیں ہوا ہے وہ آج بھی جندہ ہے یونیٹیڈ کنگڈم کی سمچار ایجنسی ایکسپریس یوکے کی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ٹائٹنوہ آج قریب چھے کروڑ سال پہلے کی پرجاتی ہے جو ڈائناسور کے سمائے پر دھرتی پر موجود ہی اس دیو جیوی کے جندہ ہونے کا دعویٰ کر چکا ہے جیسے اجگر کی پرجاتی میں ریٹیکولیٹڈ پائیثن سب سے لمبا اور سب سے بڑا ساپ ہے یا 22.8 فیڈ تک لمبا ہو سکتا ہے ایشیا کے دکھشن پوروی حصوں میں یا پایا جاتا ہے لیکن انسانوں کے لیے اسے اتنا خطرہ نہیں مانا جاتا ہے دوستو دنیا میں سب سے بھاری اور دوسرا سب سے لمبا ریپٹائل ساپ گرین اینکونڈا مانا جاتا ہے یا 22 فیڈ تک لمبا ہوتا ہے اور دکھشنی امریکہ کے جنگلوں میں پایا جاتا ہے اس کی گنتی جلچر ساپوں کی پرجاتی میں ہوتی ہے دوستو افریقہ روک پائیثن یا افریقہ میں پائے جانے والا سب سے بڑا ازگر ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کا نام دنیا میں پانچ سب سے بڑے ساپوں کی پرجاتی میں شمار ہے پائیثن سیوے نام سے اسے جانا جاتا ہے اس کی لمبائی 20 فیٹ تک ہوتی ہے دوستو دنیا میں لمبے ساپوں کی پرجاتی میں برمی پائیثن کا نام بھی آتا ہے یا بھی ایسیا کے دکھشن پوروی علاقوں میں پائے جاتا ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ اب یا دکھشنی فلوریڈا میں پائے جاتا ہے عام طور پر یا پانی گھاس پھوس اور دلدل کے نزدیک رہتا ہے اور لمبائی میں قریب 19 فیٹ کا ہوتا ہے